اسلام علیکم گائز ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست افتحاد سٹارٹاپ والا آپ کی خدمت میں پیش پیش اور آج ایک بہت ہی ٹیلنٹیڈ ینگ لیڈی ہمارے ساتھ انٹرویو میں شامل ہوگی جن کا نام سنم خوکھر ہے اور ہم نے آر ایڈی ان کو ٹیگ کر دیا ہے سنم جو ہے وہ ورچول ایسسٹنٹ ہے اور آج ہم ان کے ایکسپیرنس کے بارے میں جانیں گے کیا کیا لائف میں انہوں نے کیا کہاں سے سٹارٹ کیا اور بہت ہی موٹیویٹڈ اور پرسنیلٹی ہیں تو آر ایڈی ہم نے آپ کو ٹیگ کر دیا ہے اگر آپ ویڈیو کو سن رہی ہیں تو کائنڈلی آپ میری وال پہ آ جائیں یا آپ کومنٹ کر لیں میں آر ایڈی آپ کو ٹیگ کر چکا ہوں ویڈیو کے اندر سنم آپ مجھے سن رہی ہیں آپ کا ویٹ ہے لائف سیشن کے اوپر آر ایڈی میں نے آپ کو ٹیگ کر دیا ہے ہمارے ساتھ سنم کھوکر آ چکی ہیں ہم ان کو انوائٹ کر دیتے ہیں ایڈ کر لیتے ہیں چند ہی سیکنڈ سنم کھوکر صاحبہ ایڈ ہو جائیں گی ہمارے انٹرویو میں آ جائیں گی ہمارے لائف سیشن میں آ جائیں گی ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسی آپ ٹھیک ہیں خیر گریت سے الحمدللہ کائنڈی آپ اپنے بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے ٹائم کا میں نے آپ کو کافی ڈسٹرائب کیا لیکن تینکی سو مچ اچھا مجھے آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروائیں کہاں سے سٹارٹ کیا کیریئر کا آغاز کہاں سے ہوا کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اور آج کل کیا کر رہی ہے اسلام علیکم میرے نام سمن زاہد ہے اور یہ میری ورک پروفائل ہے سمن کورپر کے نام سے اور میں نے سٹارٹ کیا تھا لاسٹ یر ورچل اسسٹنٹ ایمی کیریئر کے ساتھ میں سام کرتی ہوں اور سٹارٹ اس کا کچھ نہیں ہوا تھا میں گریجوئیٹ پہلے میں نے پیر گیا ہوا تھا جگہ جگہ میں سی بیز دے رہی تھی اور میرے فرنڈ کی بھائی موسیقی موسیقی ایک منٹ یہ پاوز ہو جائے کی ویڈیو خوکر کا ویٹ کر رہے ہیں آڈیوز ہمارے ساتھ ہے بہت شکریہ جو بھی ہمیں ویو کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک منٹ کے بعد وہ ہمیں دوبارہ جائن کریں گی ہم ان کے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے ان کی لائف ایکسپیرینس ایکسپیرینس لائے ورچول ایسسٹر ینگ سٹر ہم سے سوال بھی کرتے ہیں اور جاننا بھی جاتے ہیں کس بلاغ فرنگ کلمہ ہے تو رچول ایسسٹنٹ کیا چیز ہوتا ہے وہ آج ہمیں بلائیں گے مطلب آپ کرنے کے بڑیلیو کریں دیکھو جو رچول ایسسٹنٹ کے باش کلی ۔ میرے بعد بنید بہر ہم ویرچول ایسٹر کرنے کے لئے کام دیکھو تو عشر کرتے ہیں لیکن عشر کرنے کے لئے کہ آپ جو ہوتے جو جو بھی چرتے ہیں اس کو پس بیو دوسری پارے لیتے ہیں لیکن یہ ایک فل تایم جب ہے اور اب میں ایک سال اور ماشاءاللہ تین مہینے ہو گئے ہیں اس جب کو تو ورسل اسیسنٹ مطلب پول ٹائم جاؤ گا مجھے آپ اپنی سٹوڈی شیئر کر رہی تھی کہ آپ کیسے ورچال اسیسنٹ بنی آپ نے گریجویٹ کیا مینی سی ویز بہت جگہ سی ویز پھینکی تو وہ کائیل ہی آرڈیونس کو بتائیں کیا کیا سٹوڈی آپ کی میری پڑ Filo ایک قر� whichever اس اگر پاک کہ گریجو ینا تک سے فب میں گریجو مطلب پڑاتی تو اور صرف test کا چاہی ہو گیا اور اور اس نے جب کچھ دیکھنی وہفرما بیاں چاہتے ہیں کہ گریجو چاہی شیئر کچھ ویاجے آ ہیی رے پر کچھ sua Э میری جو ان sketch grandi کا ملتقی سکتای Agent oldu جلد این اچھی حقہ اگر میں ان تبقیق رسول کامی اگر نے ان دکھا ایمی سے انٹرویوس کی کرا آیا نگ خمالد وصل س refractی حسان ارشد ملتیون سدا سکاری پالے ان تو ان دکھ میں اپنی ملتا فیوم کےوسии پرو ihn اس کے حسن ارشد شعب اما ایمیس سے انٹرویють اور ساتھ دوسرے انٹرویو میں احسن سلینگ کا ٹھولیا تھے اور انہوں نے میرا انٹرویو کیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس ٹائپ کی ویڈیوز ہمیں بنوانی ہیں یہ یہ کام کرنا ہے کر لو کی پورا مطلب انٹرویو بہتر ہوا اور انہوں نے مجھے حائل کر لیا زبردست ایکسر آرڈنری اچھا یہ ورچول ایسسٹنٹ آپ کچھ بتا رہی تھی آپ اسے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ اس ورچول ایسسٹنٹ ہم کون کون سے کام کرتے ہیں ہماری آرڈینس جانا جاتی ہے یوٹ جانا جاتی ہے اور کون کون سی جابس بارکیٹ میں ورچول ایسسٹنٹ اس ورچول ایسسٹنٹ آویلیبل ہے ورچول ایسسٹنٹ بسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کس کے لئے کر رہے ہیں اور جو بھی آپ کو ہائر کر رہے ہیں اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں مطلب ایک چیز پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ورچول ایسسٹنٹ کی جاب یہ مطلب آپ کا ورچول ایسسٹنٹ آپ کی جو ورچول ایسٹنٹ ریکوائرمنٹس ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس کے لئے کام کر رہے ہیں بس طرح میں ایمی کے لئے کام کر رہی ہوں تو ایمی کو چاہیے تھا گرافک ڈیزائنر ویڈیو ایڈیٹر ریسرچر ویڈیو ایڈیٹر ویڈیو ایسٹنٹ کی بارہ میری سرچو گیرہ کرنا اور ساتھ پیرے نہیں کو چاہیے تھا کہ لیپ سائیٹ ڈیزائنر تو ڈیپینڈ چیزیں تھیں اب اس میں سکلز تو زائر آز آتی ہیں لیکن ڈیپوائرمنٹس لیے ہی تو اب ڈیپینڈ جس طرح کچھ لوگوں کو صرف لیپ سائٹ کیلئے ورچول ایسسٹنٹ چاہیے ہوتا ہے کچھ لوگوں کو صرف ویڈیو ایڈیٹن کے لیے صحیحہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ جس ستوری بھرسکتا ہے وہ تلتلی بھی خاص ہی تیرے کردے ہے رب Rachid تکریباً آپ نے ساری سکلز کو روز ہیا جس میں web design and development اور graphic design اور video editing بسکلی یہ web designing جب اس کی یہ required اس وجہ میں یہ جب میں آنے کے ثری منس بعد مجھ سے این این ایسا کے کر سکتی ہو تو ایسے تو مجھ سے اس نے ایک بندہ جو ہے وہ مجھ سے کھانے کے لیے ایک بندہ کو بلایا he was a tech expert اور اس نے جو ہے وہ مجھے سکھایا rap designing ویڈا ورڈ پریس کے مطلب جو بیسک ہوتے ہیں اس کے موڈلوز کون کون سے ہیں کس طرح سے پیج کریٹ کیا ہے کس طرح سے آپ جو ہے وہ ویڈٹس یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں جو باقی چیزیں ہیں وہ ساری ٹیٹوریلز وغیرہ دیکھ دیکھ کے تو کریٹ کر ہی زبردست ایکسر آرڈنری تو یہ آپ کی جو آپ جوب کرنی ہے یا ہوم بیس کاری ہے نہیں ہوم بیس توٹلی ہوم بیس تمام 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 مجھے جو تمام انتظر ہمی اگر ہے یہ ایک سال اینجا ہے یہاں اگر ہے تو لائف میں آگے کیا کیا گولز ہیں کیا کیا امجیکٹیو ہیں اگر میں امی کے ساتھ میں ایک پروجیکٹ شروع کری ہوں کیونکہ اس ایک سال دعوی میں معلومات کافی مجھے میرے پاس آئے ہیں انہوں نے مجھے کہ آپ ان لائن کیا جاب کری ہیں ہم نے بھی کرنے ہیں کیونکہ اپنے ان لائن جاب آپ کو باتا ہے بہت کام وقتی میں وہ ہوتی ہیں اس کے علاوہ آن لائن جوبز ہیں وہ بہت کم آپ کو اتھینٹک ہوگی ہیں تو انہوں نے ہم سے کچھ ہے کہ آپ اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں تو یہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی انٹیوز وغیرہ کر رہے ہیں تو ہم نے سٹارٹ ابھی ہم کہہ رہے ہیں سٹارٹ پروجیکٹ جس میں ہم ہیلپ کریں گے اس طرح پاکستانی عورتوں کی کہ وہ بھی ورچال زیسٹنٹ جو ہیں وہ بان سکتے ہیں طرح زبردار so as a freelancer آپ نے کوئی client base کام کیا ہے یا کرنے کی کوشش کیہ ہے what type of experience آپ کا ہوا ��ری میں نے اسٹارٹ کیا تھا وراہی말 میں مجھے پیکسgereٹوں کوؤں کشی sign upwork نہیں مجھے کام بغیرہ کوئی نہیں ملا تھا لیکن قیمت کریم npc ابھی لیکن ایک دو اور سیٹس کی تھی اس طرح کیلنس روال counter انکام بغیرہ اس طور پر نہ ملتا ہے امی سے آپ کی ملقات امی سے آپ کی ملقات کہاں پر کیسے ہوئی اس کے بارے میں شیئر کریں گے جی زی چین میں نے آپ کا ساتھ ہے کس پلے ٹوم سے ہوڑ گا فیس بک جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے سٹارٹنگ میں کہ میری فرنڈ کے بھائی تھے جنہوں نے ایمی کو مجھ سے انٹریبیوز کر رہا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ ایمی نے پوری پوست کی ہوئی تھی کہ اس کو ورشل اسسٹنٹ چاہیے اور سکس منتھ پروبیشن کے لیے پیلت اٹھا لیکن تو اس کے بعد آگے سے ایکسٹینڈ ہو گیا تو انہوں نے پوری پوست کی ہوئی تھی اور اس میں جوب ریکوارمنٹ بھی لکھی ہوئی تھی ورک ڈیٹیلز بھی لکھی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ یہ بندی ہے تو یہ جو ہے وہ ورشل اسسٹنٹ کو حائر کرنا چاہتی ہے تو آئی انٹرسٹرٹ پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایڈ کروایا ایمی کو فیس بک پہ اور پھر تو فیس بک بات فغیرہ ہماری سٹارٹ ہوئی تھی اچھا ایز سوشل میڈیا اگر نے تو آپ کو ایز ورشل اسسٹرم کوئی سوشل میڈیا سے ہلپ آؤٹ ہوئی میرا سارا کام ہی پیس بک پہ اگر آپ دیکھیں سرچ کریں ایمی کریئرز کلاسٹروم تو وہ پورا جو برشل کلاسٹروم ہے وہ ہماری بی ای 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 پیس بک پہ ہے ایس ای گروپ آن فیس بک جہاں پہ 12 پلس منٹورز جو ہیں وہ ایوی بیک لائیف جاتے لیتے ہیں تو اس پورے کو میں مینج کر رہی ہوں اور بسارا پیس بک پیس بک موسیقی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ اس سٹی سے تعلق ہے میں راول پنڈی جی جی آپ کنٹیڈو کرے میں راول پنڈی سے ہوں اور میں بطا رہا ہوں کہ امی کے ایرے سٹیم جو ہے وہ فیس بک پہ مطلب جو میں مینج کرتی ہوں وہ سارا فیس بک پہ پیسٹ ہے اور میری جو بادشیت وغیرہ ہوتی ہے وہ بڑھ سپ پہ امی سے سارا سوشل میڈیا پہ ہی سٹی میرا کام تو سوشل میڈیا کی کیا افادیت ہے کیا ایڈوانٹیج ہے آپ کی نظر گندر آپ اس کو صحیح سے یوز کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے جس طرح کہ اب یہ کلاسٹروم ہے ہمارا آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو آپ بہت پیجز وغیرہ بھی ہیں یہاں پہ اگر آپ نے جس پر فن یوز کرنا تو پر فن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایڈوانٹیج لینا ہے تو سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہے ایڈوانٹیج لینے کے لیے سیکھنے کے لیے ڈیفرن چیز ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو میں نے ورڈ پریس وغیرہ تھوڑا جو نہیں مجھے کچھ سمجھ جاتا تھا تو میں ٹیٹوریلز کھول لے بھی تھی اس کے تو پھرا پڑا ہے سوشل میڈیا ان چیزوں سے سبال دست سبال دست تو سر ریحان اللہ والا کو آپ کیسے جانتی ہیں کیا کیا ان کے بارے میں جانتی ہے اور ان کے بھی ان کے بارے میں آپ کے کیا اڑیا لوگی ہے ریحان اللہ والا تو جو یہ میری جوب ہے وہ سپانسر کر رہے ہیں اس جوب کو مطلب پہ جو ہے میری جو آتی ہے وہ کراچی آفیس سے آتی ہے ریحان فاؤنڈیشن سوپر ٹکانڈیجی سے تو وہ ظاہر ہے اب میں ایک طرح سے ان کی امپلوئی ہی ہوں تو اس لحاظ سے منگ کو جانتی ہوں اور اور ان کا ویشن ایک طرح سے مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو کنیکٹ کرواتے ہیں اور ابھی جو میں نے 500 مجھل فرینڈز والا ایک ٹاسٹ کی ہے یہ جو 500 مجھل فرینڈز بنانے آرے ہان اللہ والاک ساتھ تو اس پر مجھے کافی اچھے لوگ بھی ملے ہیں کافی اچھے کنیکشنز میرے بنے ہیں اس 500 مجھل فرینڈز پید کی وجہ سے جبرداشت تو آپ نے 500 مجھل فرینڈز والا ٹاسٹ کمپلیٹ کر لیے ہاں جی ابھی میں نے کیا ہے 29 مجھل فرینڈز کو میرا کنپلیٹ کر رہا ہے جبرداشت آپ کو بہت زیادہ مبارک بات ہو اس پر تو آپ کا اس میں کیا ایکسپینینس لیا 500 مجھل فرینڈز میں کیا کیا آپ کو نئے کونٹریکٹس میں نے کیا کیا بزنس پوائنٹ آپ سے بھی آپ کو ہی یا ایزے ورچول ایسسٹیم کیا کیا ہی مجھے کافی لوگوں نے اپروچ بھی کیا اس لحاظ سے مجھے کافی مطلب اچھے کنیکشن بھی ملے ہیں مجھے کافی لوگوں نے جس طرح سے ایک صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم یوٹیوب چینل سٹارٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ ہماری ویڈیوز جوہے وہ ایڈٹ کریں گی تو اس طرح کے کافی سارے لوگوں نے اپرز بھی دی ہیں کہ ایک اور بھی تھی آسٹریا سے تعلق تھا اس بندی کا تو اس نے مجھے کہا کہ ہم بھی ورچول اسسٹنٹ ہائر کرنا چاہ رہے ہیں تو اور کافی مطلب اس طرح کی بزنس اپرچونٹی وغیرہ ملی ہیں اور جو یہ میں نے ابھی آپ کو پروجیکٹ بتایا ہے کہ ورچول اسسٹنٹ جو پاکستانی اورتوں ہم ہلپ کریں گے ورچول اسسٹنٹ بننے میں تو اس پہ بھی کافی لوگوں نے ہماری ہلپ کرنے کا مطلب کہا ہے کہ ہم آپ کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں اس میں تو آپ بتائیں کہ ہم آپ کی کیا کر سکتے ہیں تو کافی اچھا ایکسپیئنس سلسلہ ہوتا ہے زبردس ایکسٹر اورٹری یہ جو آپ پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں یہ کیا کیسے سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں کیا یہ کوئی آرلائن پلیٹ فارم ہوگا یا کوئی آف لائن آپ سٹارٹ کرنے جا رہی ہیں اس کو کائنٹ نہیں ہوتا اس کو کائنٹ نہیں ہوتا ہے جی کیونکہ فیس بک پہ ہی بیسٹ ہوگا تو ابھی سٹارٹ کرنا تو فیس بک سے کرنا اور ساتھ میں نے ٹریننگ مینویل اس کا جو میں کریئر کر رہی ہوں ابھی اس کے لئے ٹریننگ مینویل اگر جن کو نہیں پتا ٹریننگ مینویل دیں گے کہ وہ سیکھیں اس سے باقی ابھی مطلب چال رہا ہے ابھی پروسس ہو رہا ہے کیونکہ ہم باقی لوگوں سے بھی جن سے میں کنیکٹ کیا وہ مجھے انسائٹس دے رہے ہیں اس کے بارے میں کہ میں کس طرح سے سٹارٹ کروں کیا کروں کس طرح سے مطلب اور طرح سے مطلب چاہتے ہیں جو وہ ورشیل اسسٹین بننا چاہتے ہیں تو ابھی چال رہے سلسلہ چال رہے بزنس اور ورشیل اسسٹین کی بات تھوڑا سا سائٹ پر کرتے ہیں آپ کا تعلق کس سیٹسی سے ہے راوال پینڈی سے راوال پینڈی میں ایسی کون کون سی پلیسز ہیں جہاں پہ وزٹ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی باہر سے آئے تو وہ کون کون سی جہاں ہے جہاں پہ وہ وزٹ کر سکتا ہے راوال پینڈی میں کیونکہ میری آردی لائف اسلام آباد میں گزری ہے تو میں آپ کو اسلام آباد کا بتا سکتی ہوں لیکن راوال پینڈی کا آپ اسلام آباد کا بتا دے اسلام آباد کا بتا دے اسلام آباد میں تو کافی جگہیں جس طرح مونیومنٹ ہے سیدھپور ویلیج ہے شاہ اللہ دیتا لوگ ورسم یوزیوم اگر آپ نے پاکستان کی اسٹری جاننی ہے تو کافی اچھا انہوں نے اس کو انہانس کر دیا کافی جگہیں آپ کا فیرورٹ کھانا کونسا ہے آپ فوڈ کونسا پسند کر کے میں الہم بللہ کھا لیتا ہوں سب کھا لیتا ہوں سب کھا لیتا ہوں سب کھا لیتا ہوں سب کھا لیتا ہوں تقریبا آپ سے میں نے ٹونٹی بینٹس کی بات کی تقریبا ہمارا ٹائم کمکلیٹ ہونے والا ہے تو آخری پیسیج ہماری آرڈیونس کو آپ کیا دھنا چل آخری میسج میں یہی کاؤں گی کہ جو میں نے پہلے بھی انٹریو میں کہا کہ سوشل میڈیا اچھی جگہ بھی ہے بری جگہ بھی ہے تو آپ اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے تو آپ سوشل میڈیا سے ایزیلی سیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ جائیں اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے وہاں پہ بھرا پڑا ہے آپ نے کچھ بھی سیکھنا ہے آپ یوٹیوب سے آرام سے سیکھ سکتے ہیں آپ پیس بک سے سیکھ سکتے ہیں آپ کا میک اپ تک سیکھ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ سیکھنا چاہیں تو اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کہیں سے سیکھ سیکھ سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسیلی جو ہے وہ پی کریں سیکھنے کے لیے چیزیں جبردست بہت شکریہ مہم سانم آپ کے ٹائم دینے کا اور ہماری آرڈین سے بہت کرنے کا اور اپنا شیئر کرنے کا اور بیسٹ ویشیز فاریور پروجیکٹ اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ یہ تھی ہمارے ساتھ سنم اور بہت ہی ٹیلنٹیڈ ایکسٹر آردنری ویڈیل ایسیسٹنٹ سارحان آر ای ڈی منا چکی ہے اور بہت اچھے ایکسپیرینس وہاں سے حاصل کیا ہے بہت اچھے کلائنٹ ان کو ملے ہیں ایز ای فریلانسر بھی ابھی اپنا کام لوحہ ملوانا چاہ رہی ہے اللہ تعالی ان کے جو پروجیکٹ ہے وہ سٹارٹ جو کرنا چاہ رہی ہے اللہ تعالی اس میں برکت ڈالے اور ان کو کامیاب کرے ان کا حامی و ناصر ہو تو آج اپنے ہوسٹ اپنے دوست اپتہات سبتر کو اجازت دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے تینکی سو مچ موسیقی بیشتر